آسکھ مفتی تارک مسعود گھنٹے بنیں گے جتنے گھنٹے بنیں گے تو ان کو چھے حصوں پر ڈیوائیڈ کر دیں تو آخری جو چھٹا حصہ ہوگا نا وہ سب سے بہتر وقت ہوگا آخری جو چھٹا حصہ ہے یعنی آپ نے کیا کیا فرض کریں کہ کسی کے ہاں آٹھ بجے عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے رات آٹھ بجے اور فرض کریں کہ ناؤ دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ زیادہ لبی رات ہو جائے گی آٹھ بجے عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ناؤ دس گیارہ بارہ ایک دو میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ فرض کریں کہ رات دو بجے صبح صادق ہو رہی ہے ہوتی نہیں ہے پاکستان انڈیا میں لیکن فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابل نہیں ہے تاکہ مسئلہ سمجھا سکو تو پتا چلا یہ چھے گھنٹے کی رات ہے تو آٹھ سے لے کے صبح صبح دو بجے تک چھے گھنٹے کی رات ہو جائے گی صبح صادق یعنی جو فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو یہ جب چھے گھنٹے کی رات ہوگی تو اس کا آخری چھٹا حصہ آخری ایک گھنٹہ یعنی ایک بجے چھے گھنٹے ہیں نا تو آپ نے چھے حصوں پر چھے پر ڈیوائٹ کریں گے یعنی دو حصوں میں ڈیوائٹ کریں پھر جو دو حصے رہ گئے ہیں ان کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کریں تو آخری جو چھٹا حصہ ہوگا بارہ گھنٹے کی رات ہے تو آخری دو گھنٹے تو یہ اس طرح سے اندازہ لگا لیں کہ کس وقت تحجد کا بہترین ٹائم شروع ہو رہے ہیں اور یہ نہ ہو تو جب بھی سو کے اٹھیں تحجد یہ ہے تحجد میں افضل یہ ہے کہ آپ سو جائیں سو کے اٹھ جائیں تاکہ فریش ہو جائیں پھر تحجد پڑھنا شروع کرتا پورا پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ موسیقی موسیقی